مہواری کے ختم ہونے کے بعد حاملہ ہونے کا سب سے بہترین ٹائم کون سا ہے تمام دوستوں کو ہمارے چینل میں خوش آمدید امید کرتے ہیں آپ سب دوست حیریت سے ہوں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کی نشان کو دبا کر آل نوٹیفکیشن کو ضروران کر لیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو بھروقت مل سکے گی اور ہاں ہمیں آخر میں کومنٹ لازمی کرنا وہ شادی شدہ جوڑے جن کی ابھی ابھی شادی ہوئی ہے اور ان کو بیبی کی خواہش ہے یا وہ جوڑے جن کی شادی کو کافی عرصہ گزر چکا ہے اور ان کو بچے کی خواہش ہے وہ ہر طرح سے کوشش کر چکے ہیں لیکن ابھی تک ان کے ہاں امید کی کوئی تیرہ نظر نہیں آرہی تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو کم از کم آپ ایک سال کے لیے انتظار کریں جلدبازی کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایک سال تک آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جاننے مشورہ کرنے ٹیسٹ کرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اگر آپ کی شادی کو دو سال ہو گئے ہیں ابھی تک کوئی امید نہیں ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں ضرور صرف مشورہ کریں اور چھوٹی موٹی دوائی سے کام چلائیں اور اگر آپ کی شادی کو تین سال یا اس سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے پھر بھی کوئی امید نہیں ہے تو اب ڈاکٹر کے پاس جائیں مشورہ کریں ٹیسٹ کرائیں اور آپ میں توازن کا خیال رکھیں ٹائم ٹیبل تبدیل کریں کم از کم دو تین گھنٹے آگے یا پیچھے کر دیں اس سے بھی کافی فرق پڑتا ہے یہ چیک کریں کہ آپ کے پارٹنر کی ماہواری ریگولر ہے یا نہیں ریگولر کا مطلب ہے کیا ماہواری پورے اٹھائیس دن کے بعد آتی ہے یا نہیں اگر اٹھائیس دن کے بعد آتی ہے تو اس کو ریگولر کہتے ہیں اور اگر ان میں فرق ہے کبھی پچیس دن کے بعد کبھی بتیس دن کے بعد اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مہینے میں دو بار اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پورا مہینہ گزر جاتا ہے ماہواری آتی ہی نہیں تو اس کو ایر ریگولر کہتے ہیں اس ساری صورتحال میں حمل کے ٹھہرنے کے امکانات ختم نہیں ہوتے حمل کسی بھی وقت ٹھہر سکتا ہے حمل کے نہ ٹھہرنے کے امکان اس وقت کم ہو سکتے ہیں یا ختم ہو سکتے ہیں جب مرد کی پانی میں بلکل جرسیم نہ ہو یا عورت کی بچہ دانی تیری ہو یا عورت کو کوئی بیماری مثلا لکوریا وغیرہ ہو اور یا آپ نے کوئی مانا حمل عدویات کا استعمال کیا ہو شدید سہنی دباو یا نشاور عدویات کا بے تہاشا استعمال کیا ہو جسے مرد کا پانی بلکل پتلا ہو جرسیم کمزور اور پانی اندر نہ ٹھیرتا ہو عورت کو کوئی ایسی بیماری لاحاق ہو کہ جسے عورت کے اندر انڈہ بندہ ہی نہ ہو یا انڈے کے اخراج میں کوئی مسئلہ ہو یا وہ انڈہ اتنا کمزور ہو کہ اس میں فرٹیلٹی کی برداشت ہی نہ ہو اگر مرد کا پانی بھی ٹھیک ہے اور عورت کے انڈے بھی ٹھیک ہوں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ حمل نہ ٹھہرے بیوی کو چاہیے کہ جب وہ میاں سے ملے اور خاص عمل سے فارغ ہو تو فوراً اپنی جگہ سے نہ اٹھیں بسکر کچھ دیر کم از کم پانچ منڈ اور زیادہ سے زیادہ پندرہ منڈ ایسی جگہ اسی حالت میں یعنی سیدھی حالت میں لیٹی رہے ملنے سے پہلے فور پلے ضرور کریں اور شور خاص عمل کی دوران بیوی کی تکلیف کا خیال رکھیں ایسا نہ ہو کہ شور مزے لے رہا ہو اور بیوی شدید تکلیف میں ہو اس کا دیان خاص عمل میں لطف اندوز ہونے کی بجائے اس طرف ہو کہ کب وہ فارغ ہو اور میری جان چھوٹے دونوں کے درمیان مکمل ہمائنگی ہو اور کوشش کریں دونوں ایک ساتھ منزل ہو بلکہ بیوی پہلے ہو اور شور بعد میں تو یہ زیادہ اچھا ہے خاص عمل اس وقت کریں جب دونوں صحت مند ہوں دونوں تیار ہوں دونوں میں کسی کی صحت خراب نہ ہو کوئی بخار سردرد کمردرد تھکاوٹ کا شکار نہ ہو کسی کام یا دفتر جاب کی سوچ اور ٹینشن نہ ہو اور آخر میں سب سے اہم سوال کہ مہواری کے بعد حاملہ ہونے کے لیے بہترین ٹائم اور وقت کون سا ہے عورت کو حاملہ ہونے کے لیے کوئی خاص وقت نہیں مقرر عورت کسی بھی وقت حاملہ ہو سکتی ہے لیکن کچھ دن ایسے ہیں اگر ان دنوں میں خاص عمل کیا جائے تو حاملہ ہونے کے چانس کافی حد تک بڑھ جاتے ہیں جدید تقیق سے ثابت ہوا کہ جس دن عورت کی مہواری شروع ہی ہے وہاں سے آپ کمتی شروع کر دیں پانچ چھے یا سا دن مہواری کی ہوتے ہیں اس کے بعد آٹھویں نویں دسویں گیارویں دن کو بھی چھوڑ دیں بارہ تیرہ اور چودویں دن یہ تین دن ایسے ہوتے ہیں کہ جس دوران اگر میہ بیوی آپس بھی ملے تو حاملہ ہونے کی امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں اگر آپ پندروے اور سولوے دن کو بھی شامل کر لیں تو کوئی حرج نہیں کیونکہ انڈے کے اخراج میں ایک دو دن آگے یا پیچھے ہونے کے امکانات ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ان پانچ دنوں کے علاوہ اگر میہ بیوی آپس میں ملے تو حمل نہیں ٹھہرتا اس کے علاوہ بھی سوائے مہواری کے دنوں میں حمل کسی بھی وقت ٹھہر سکتا ہے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اس کے بارے میں اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کومنٹ کر دیں ہم آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب ضرور دیں گے کو ہزارے میں کچھا کچھا دیں گے ایسے ژیوی موسیقی